اسلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈال دی ہیں اب تک کی تازہ درین خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں حفظ عزگر علی سمرو کی ریپورٹ کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آورانی سے عید کے تیسرے روز پاکستان پیپلز پارٹی لازبیلا کے رہنما عرباب علی مکسی مزفر علی مکسی اور انصاف ریس کلب حفظ کے بانی محمد حنیف جمالی چیرمن عبدالحمید مکسی سینئر نائف صدر ڈاکٹر کے بھی مکسی جنرل سیکیٹری عزگر علی سمرو اور آفیس سیکیٹری محم عحمد آدم مکسی نے عید کی مبارک پا دی اور حالیہ لازبیلا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر اکرم بلوچ آورانی نے کہا ہے کہ حالیہ برسات میں جو گندگی حب شہر میں ہوا ہے اور وہ سرہ سر میونسپل کارپوریلیشن کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہے حب میونسپل عملہ ڈیوٹی سے غائب ہے جو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں حب کے مختلف محلے گلیوں میں ابھی تک برسات کا پانی جمع ہے جس سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے میونسپل میں آنے والا مہانہ بجٹ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ڈی سی لزبلا کی خاموشی سمت سے بالاتر ہے انہوں نے نیب انٹیکرپشن کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حب میونسپل کارپوریشن میں آنے والا مہانہ بجٹ کی جانچ کی جائے قبر شامل کرتے ہیں حب سے ازغر علی سمرو کی ریپورٹ کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم